السلام علیکہ یا سجدی رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سجدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سجدی نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سجدی نعمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سجدی نبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہدین وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والقرآن المجید اللہ تبارک وتعالی میں مقام آخر قل هل يستغیل الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑا یاد ہے کہ بابو عظمت علی انورس آئے اونا دی رہائش کا آج ہے اونا جا سامنے پہلی مرتبہ جڑی میں ناد پڑی یہاں جا سام جو قبلہ جماعتی صاحب نے کہہ کے پڑھوائی وہ میرا دل کردیا آج میں پڑھا تو اس سے ہی طرز اچھ پڑھا جنہیں وہ تو پڑھ دے رہا ہے آلہ حضرت دکلام میں تو اس سادن دی روح راضی ہو جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ مقاری محمد افضل سے این آباد سے زندہ بات کہلو چھوٹے سائیں وہ دوں ہی جوان سن حضرت بڑھے ہوئے ہیں آج میں چھوڑ دیں دیں یہ یقیناً استادہ دی خصوصی نظر قبلہ آبان صاحب تے ہیں کہ انیس ماں اور شیخ المناتی کا رئیس المناتی کا آپ دا گیار مار سے بھاگ اینہ کروائے اللہ اینہ دی علم و فضلج پر قطان دا نزول فرمائے اور ایکشن دا ری ایکشن اندہ ہے جنہا اپنے وڈیاں نو یاد کرے او دیاں یادہ ہمیں اللہ باقی رکھتے ہیں آلہ دردہ کلام یقیناً تو انہوں سارے نو آمدہ ہوئے گا آج جمعہ چھوڑا میں دورانے تقرید پڑھنا ہوتا انداز کو جہور ہندہ جمعہ پڑھے ہوئے سی لیکن جویں ادھوں پڑھے آسی جس طرح مطلب بزرگانوں سنایا اور آپ نے بڑی محبت دائی ظاہر فرمائے سنایا اور آپ نے بڑی محبت دائی ظاہر فرمائے بڑی محبت دائی ظاہر فرمائے سب سے اولا غوالا غمارا نبی سب سے با محبت دائی ظاہر فرمائے سنایا اور آپ نے بڑی محبت دائی ظاہر فرمائے سب سے اولا غوالا غمارا نبی سب سے با محبت دائی ظاہر فرمائے نبی اپنے ماؤں لاغا پیارا ہما محبت دائی ظاہر فرمائے نبی دو نو آلم کا دو ناما ہما کیا بات ہے ہمارا نبی ہمارا نبی یہ سارے مل کے کہہ لو اچھا کہتا ہے تھوڑا جا اگر تُسی کھول دیو اگر زیادہ ٹھنڈ محسوس نہ کرو تے میں بڑے آسانی نلدر اپڑ لانگا اگر قبلہ نے بڑا چنگا کام کیتا ہے انہیں ایک دو ونڈو جڑی کھلوائی اللہ نے اسلامت فرمائے پھر کہہ لو جا سوکھی سوکھی طرز لگی ہے نا اب مل کے کہہنے ہیں سب سے اولا غوالا ہمار ہمار نبی ہمارا تمہارا نبی سب سے آہ آہ خلق سے آہ 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 اور رسولوں سے آلہ ایکو فیٹ کو لیول تھوڑا کٹانا ہے بہتی اٹھے نا ایکو چڑھے سب سے اولا ہوا لہا ہمارا نبی سب سے بہلا ہوا لہا ہمارا کون دے تاہ دینے کمو چاہیے کون دے تاہ دینے کون دے تاہ دینے تاہ دینے والا ایسا چاہیے اگر ہاتھ بلند کرنے نے جسے دابیان دے ہاتھ بلند ہو گئے میں نے نہیں پتا جوان نہ دے ذوقت عالم کی ہوئے گا بورڈ والی مسجد وچ بیکھے یہ جسے زوقتہ مزارہ فرماو پتا لگے آورڈ ڈیز گولڈ یہ جسے پرانے پرانے لوگ بیٹھنے تے سونہ پڑھ دینے پہ کہنے ہیں سب سے اولا ہوا لہمہ ہاں سب سے بالا ہوا لہمہ ہمارا ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لہمہ سب سے اولا ہوا لہمہ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا اچھا میں کھانگا سب سے اولا ہوا لہمہ ہمارا نبی اسی مل کے سارے کہلانگے سب سے اولا ہوا لہمہ کیا بات ہے سلامت رہو سب سے بالا ہوا لہمہ ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ تعالی دی حمد و سنات و بات لا محدود درود پاک صاحبِ اللولاک فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سیدُ الانبیاء شافی روزِ جزا مالکِ حرد و سرا سرورِ انبیاء تاجدارِ ختمِ نبوت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دِمِصْدَاقِ تَتِمَّ اِنْبِياءَ سَنَدُ الْأَنْبِياءَ خَتْوِبُ الْأَنْبِياءَ اِمَامُ الْأَنْبِياءَ مُسْوَدِّقُ الْأَنْبِياءَ باباِ سَيِّدَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَا برحانِ خدا حبیبِ کبریہ حضرتِ محمدِ مصطفی سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصْحَابِهِ وَزْوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا دِبَارَكَ حَيَالِيَجْ درود و سلام دا نظرانِ عقیدت علفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدرِ ذیبقار گلشنِ علماء کی بہار نجم العلماء الصاد العلماء حضرتِ اللَّهَ مَوْلَانَا الحافظ القاری الحاج محمد کلیم اللہ صاحب اعوان دامت برکاتهم العلیہ خطیبِ اہلِ سُنَّت حضرتِ اللَّهَ مَوْلَانَا محمد افضل صاحب قادری عزید علمه فاضلِ نوجوان فاضلِ شہیر عزر الصحبزادہ اللامہ احمد شفیق مجددی صاحب دامت برکاتهم القسیہ فقرِ اللِ سُنَّت اللامہ محمد اصد تاریخ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتهم العلیہ مقتدر علماء کرام اور بالخصوص مجلسِ قدامِ اہلِ سُنَّت مدینہ ٹاؤن فرید ٹاؤن جنگی دیندر الحمدللہ معفلِ حاضر دیندر اب سب حباب تشریف فرماؤ ایک لمبی لیسٹ علمائی کرام دی میری اکھانے سامنے موجود ہے کہ جتنے بھی علماء کرام نے یہ سارے ہر لحاظ نہ مجدگناگار نہ اور سینئر نہ حالانے عرم بچوں عمل بچوں تقوی اندروں ہر حوالے نہ حالانے ایزِ خادم چند گزارشات میں کرنیاں اور میں امید رکھنا کہ تُسی ساری توجہات میری طرف مبزول فرما ہوگی حافظ محمد جاسم بڑھ صاحب حافظ محمد احمد بڑھ صاحب میں انہ دے بزرگانوں انہ دے والدینوں مبارک بات پیش کرنا کہ دین انہ دے بچیاں نے وہ قرآن اپنے دل محفوظ کیتا ہے جڑا نازل خدا نے کیتا ہے تے دلِ مصطفیٰ تے نازل ہوئے ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قَاف تُسی چُپ کر گئے ہوئے ہیں یہ بھی قرآن ہے میں پھر پڑھنا لگاں قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ اے جیڑا حرفِ قَافِ اے حروفِ مُقَطْعَاتِ چُون ایک حرفِ یا علاماتی زبان اندر حروفِ مُفرِدات کہ لو اُن اوی چُون ایک حرفِ قَاف اَلْحَمْ تُلَيْكِبَ نَاسِ سِن تَكُ جِدھے جِدھے بھی مَسْلَقْ نَلْ تعلق رکھنے والے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے سورہ فاتحہ شریف دا ترجمہ اونا فرما دیتا ہے سورہ بقرہ شریف دا ترجمہ فرما دیتا ہے سورہ ناس تاک پورے قرآن دا ترجمہ اونا فرما دیتا ہے لیکن جدوں حروفِ مُکتعات بھی باری آئی ہے تے جو اوپر لکھے ہیں اوہ ایونا نے نیچے لکھ دیتا ہے وجہ اُنہ کے ہی حروفِ مُکتعات نے اِذِ اصلی مانینو اِذِ اصلی مطلبنو یا خدا جاندے یا خدا دیتانا المصطفیٰ جاندے اِقاف اِق حرف تے جیڑا اِق حرفِ اچ محمد دا مُوتا جے اوہ جیڑا مُوتا جے اُس مابوب نو اِقین دیا اُنہو شرم نہ آئی کہ اُس نبی نو پتا کوئی نہیں میں خدا تینوں تے ایک حرف دا نہیں پتا جے تو پتا لینا چاہنا ہے تے تینوں درے رسول تے جانا پہنا ہے جے علم لینا چاہنا ہے پھر تینوں درے مصطفیٰ تے جانا پہنا ہے قاف کا مُراد کی تُس ہی آنکھ ہوگئے جناب تو انو علم میں میں کہاں گا منو بھی علم کوئی نہیں علامہ آوان صاحب انو علم میں میں کہاں گا جینا نو بھی علم کوئی نہیں اُدھی وجہ ہے بے کہ ساڑھے سوپر لیٹر ڈگری علی جڑے علمان ہیں اُنہم ہی اِس سی طرح انو قاف نو قاف لکھے ہے اِس سی طرح لکھے ہے اِس سے واسطے میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں ساڑھے وچ کچھ ایسے بابے نے جنا نو اللہ نے علم لدن نہیں عطا فرمایا ہے کہ بلا حضرت صاحب مولا علی دی اولاد نے تھے میرا پیرے بہ خوبی عوان ہے وہ بھی مولا علی دی اولاد نے میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باور رحمت اللہ تعالیٰ لائے آپ نظاری طور کے کسے کو پڑھے یا نہیں لیکن ایک سو چالیس کتابہ لکھی انکیاؤں اللہ نے علم اطا کیتا ہے فرمایا اے باہو اے گل کرنے لے میری سرکار نے اے باہو ہر دو امی بودائیم باہو میں ہی کسے کو نہیں پڑھے یا میں خدا کو لپڑھے یا تے تم ہی کسے دنیا دار کو لپڑھے یا تم ہی محمد مصطفیٰ کو لپڑھے یا پڑھے یا اچھا جڑے علمی اللہ دنی والے لوگ نے یہ نہ دی فرس بڑی لمبی ہے تو میں اپنے مطلب دی گل لے نہیں امام قرطبی آپ قاف دے متلک لکھ دیں اس قاف تو مراد کیے آپ نے فرمایا اس قاف تو مراد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو جے تفسیر قرطبی تو آنو لمبی نہ لبے قاضی یاد مالکی شفاہ شریف لے لوگ ادھے اندر بھی قاف تو مراد آپ نے فرمایا اس تو مراد دل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام قرطبی دیں عبارت پڑھنا چاہنا پوچھے یا قاف تو مراد کی یہ ہونا کہ قاف تو مراد قلب مصطفی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قاف تو مراد دل مصطفی مولا تو آپ ہی دل مصطفی مولا دیتا ہے آپ ہی قسمہ فرما نہیں فرمایا کیوں نہ قسمہ فرما ما اے دل لووے جس دل دے ہوتے تری دے تری چالی نہیں تری دے تری پارے نازل ہوئے چھوٹی دے گھل ہوئے نا انہوں بھی دل لے چھوٹی رکھے آج تری پارے نازل ہوئے دل مصطفی مولا بی قوات قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں اس مابوب دے دل دی قسم دی گھل کرنا جڑی قسم اللہ نے فرمائی ہے کہ مابوبہ تیرے دل دے قوات دی قسم ہے اگر قرآن پہاڑاتے نازل ہنداتے اوہی ریزہ ریزہ ہو جاندے لیکن سونیاں تیرے دل تے نازل ہوئے پر سونیاں توڑا دل لرزہ بر اندام ہے نہیں ہوئے اجازت دے ہوتے میں قرآن دی تفصیل قرآن نہ لی نہ کر دیا چونکہ میں مناہ کے بلخصوص دیکھا کہ عرص پاک بھی ہے میں نال نہ چلنگا کچھ میرے بیٹے ہیں کہا جی تُسی حضوردہ حسنی بھی بیان کرنا ہے یوسف علیہ السلام دی قلب بھی کرنی اور میں کوشش کرنگا ترتیب رویج نہ رویج پھر میں نے معافی دیا جی تُسی سبحان اللہ فرماؤں میں قرآن دی تلاوت کرا یا اللہ جڑا سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے تو دے بختان بلند فرماؤں یا اللہ جنہیں دو میں ہاتھ چکلے نے مولا کسے دنیا دار کلو نہ منگے جدو منگے نہ مدنی تاج دار کلو منگے تے یا اللہ جنہ نے دو میں ہی بازو اٹھا لے نہیں ہے جی یارا بنا لے ہیں مالکہ یہ تھے بھی یار بھی والے دے لنگر پکان دینے تے کھان دینے جنت دا ماولووی تپڑو سقو سی آزم شیخ عبدالقادر جلانی دوی محبتنا کلو سرے سبحان اللہ کالاللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقین الحمید بسم اللہ رحمن الرحیم رحمن الرحیم رب دلالہ میں لے فرمایا دلِ مصطفی قسمِ قلبِ مصطفی قسمِ مولا دلِ مصطفی قسم کیوں فرما رہا ہے مولا تولا یہتاں جے تینوں تے موتا جی کوئی نہیں قسم اسی تیری اٹھائیے زید قسم اٹھائے تے تیری بکر قسم اٹھائے تے تیری عمر قسم فرمایے تے تیری مولا ہر کوئی تیری قسم اٹھائے تے اپنے یاردیاں قسم اٹھائے فرمایا لوگا میں مصطفی قسم اٹھائے تے مالکہ سانو میں اٹھائے اپنے یاردیاں قسم اٹھائے اپنے یاردیاں قسم اٹھائے اپنے یاردیاں اس لائک نہیں کہ تسی میرے یاردیاں قسم اٹھائے تُسا قسم اٹھائے اوے قرآن دی اپنے یاردیاں قسم اٹھائے اپنے یاردیاں قسم اٹھائے اپنے یاردیاں قسم اٹھائے تے مالکہ سانو میں اٹھائے اٹھائے تے تیری نبی دینات زکر ویچ صورت مصطفیٰ دائیوئے گا دیتری دیتری سارے اللہ رب و لزت نے مصطفیٰ دینات بیان فرمائی آنے میرا دل کھر گا میں پوڑ والی مزگد جناب والا محلہ سقیر پورا ویچو اٹھا کے آفتہ بے قادریت میاں محمد بخش رحمت اللہ گیتاں لالے آپ دے بویت لے کے جاوہ گجراند پیر میاں محمد بخش رحمت اللہ گیتاں لالے آپ فرمان دینے شدہ مددہ ایت زیرہ زبیرہ میاں محمد بخش رحمت اللہ گیتاں لے 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 و 원ابر آفر نہیں ہو شکہ دے علم رکھنے والا تیلم钟 نہ رکھنے والا برا پر نہیں ہو شکہ دے وپر لوگوں میرا جملا جا نکر serie جعلیم تے ججیل برا پر 않아요 علموں مام بنائی دائمام تے مكت حوکت دے برا برینی عالم نو میمبر تے بیٹھائی دے سنان والا تے سامعیل برا برینے میرا جملہ زیانہ کرے آجے او یارو اللہ دی قسم قرآن لیاو تے میں ہاتھ رکھ دیا اگر آج قرآن سنان والا سنان والا برابر نہیں ہو سکتے تے 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 قرآن نازلو یا اے او تے آج دام اللہ برابر نہیں ہو سکتے ہاں ہاں میں تے گلی گلی کھوچے گوچے نگر نگر خیت خیتے علاقے لکھیں لوگ کھنو باور کروا رہیا تے نہ لکھے رہیا یا مصطفیٰ اے رولے ورا آقا تیرے جی آ کوئی نہیں آقا تیرے جی آ آقا تیرے جی آ کیا بات ہے بھگر اللہ توڑے آنسون قبول فرمائے اور جڑا بندہ قرآن سن کے رووے یا رو اے ان جتے بابے چاہی دیں اے ان دے لبنے پہیں دیں میں اپنی ہوشے چل الحمدللہ جو دو میری اقتدا سی آساں بیکھے آئے کہ بابے سنو کانڈریسن کر دے تے جے بابے نالسلام لے یا تیر روئی پہنو ناکھیں کافت نے میرے نالسلام لے لی کتھوں نے آئیے بگا صاحبے بابے لیکن چلو جو ٹھے کتے لب جاننا تو انہاں جی قدر کریا جے کیونکہ چٹے والاں دی اللہ بھی حیاء کر دا او کڈا بے حیاء جڑا اپنے بابے دا ہی آنا کر دا ہو تیو او کڈا بے حیاء جڑا زہرہ دے بابے دا ہی آنا کر دا ہو پورا فکرہ نا آبے تو یہ ضرورہ کہہ جے کوئی نہیں یہ اکھنے یہ اقید دی گلے یا مصطفیٰ ورائی آقا تیرے ہاں کوئی نہیں ہاں یا مصطفیٰ خیر ورائی آقا تیرے کوئی نہیں کنوں کوا تیرے جے آقا اقا تیرے جے آقا کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دے دیوانے وعالیم تے جاہل برابر نہیں میں توڑے زاغنوں ویندی آئے یا میرا دل کر دے میں مزید قرآن پڑھا اللہ دی قسمیں آج سیونہ پاپیاں دے ورسمنہ رہے جنانے فجر دے نماز تو بات درست دیتے نے تے قرآن دیا ترجمہ پڑھایا تفیر پڑھائیے اگر کبلا لاما کلیم اللہ سائے میرے نال تصدیق کر دیں تے جملہ دے دیا اللہ دی قسمیں اللہ ما شریف وزاروی سائے عبدائیوں وجودیں جنانے فجر ویچے اپنے مریدانوں مقتدیانوں سیاستہ پڑھائی سومیے کی سمجھ کے نا دی ریکارڈنگ کرنا لکھوئی نہ اسی استفادہ نہ کر سکے اسی طرح دی رہے گئے جو ساڑے بے لے آیا ساڑے تھوڑا تھوڑا پڑھیا لیکن خدا دی قسمیں خوش نصیب نے جڑے بزرگاں کل بھین دے رہے پرانے بابے نے پوچھو چیرہ ویچے لگ دا سی کوئی رب دا پیارہ آگیا ہے رب دا محبوب آگیا ہے کی یہ کس وقار بابے نکل دے سن اور میں دسا بابے جے پڑھانا لگیاں وقار نہ نکل دے سن تے قبر بیچے جان لگیاں یہ نا دا وقار ویکھا نہ لاؤن دے پیار نہ کہو سارے سبحان اللہ ہاں 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 ہا لو جی دو میں سائے نا سجیاں سجائیاں قرآن تے استقبال اچھے کہلو سبحان اللہ وہ دی وجہ ہے کہ جی تُس ہی قرآن سن دیا سبحان اللہ کہہ لیا تھے تو انہوں پتہ وہ دو تے چھپ کر کے تُسا سماتی کرنے وہ دی آیتیں جو مکمل ہوئے تھے پھر تُسا سبحان اللہ فرمانا ہے تو میں عرض کر دا ہوں نا کہ تُس ہی استقبال اچھے کہلو نہیں ہے جی نہیں ایدھر آتکی تیت ایدھر آلے بھی آخون سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المدید والفرقاء للحمید بسم اللہ الرحمن نرحیم والا ظلمات والا النور فرمیا ظلمت نور آندھے رات او جالا رات دلیں برا پر نہیں ہو سکدے انہ کر کے کہ لو چاندن والے ہنے رے والے برابر نہیں ہو سکدے نور والے اللہ نے فرمیا اللہ غوالی او لہ دین آیا منا یو خریج ظلمات للنور اللہ فرم آدم مولی یونہ دا مولان کی نادا بلین بھرمیا دینا بلین مہ یونہ یونہ نو ظلمت مجھو کڑ دے آنگا تے نور واللے جاوانگا اوہ میرا نبی وی نور کد جے کم من اللہ کی نور تے اللہ دی کس میں قرآن وی نور اللہ دینا دا ولی اوہ قرآن علی پیار کر دے اوڑ گے ساہی بے قرآن علی پیار کر دے اوڑ گے قرآن علی پیار تے صاحبِ قرآن علی اسی صرف قرآن نو نہیں چوم کے سینے نلان دے نبی پاک دا نام آوی تے اوڑ دوں نئی سننی میزاج بندہ تے بولے نا سبحان اللہ چلو میں عدیث پڑھ دے ہاں حضرت بلال پاک نے پڑھی ازان بلال نے ازان پڑھی ہے تو عدی ثبان اللہ بھی انجدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خبار 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 خ موسیقی 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 میں سمجھا میری عزت وانہ راست سے دروازہ کھولی اسے میں آگے ہو کے بہن لگا دے اکھل لگا دوسری دوسرے پاسے جاؤ میں ہیدر کی ہیدر میں بینا مہک کیا ہوں میں ہیدر نال جانا ہوں وہ میں ہی پڑھا ہوں نال جانا تھا وہ کاری صاحب آکھل لگا سٹیٹ کیا کیا سا جی مہک کیا کیا تو ساں اتھے فرمایا سی جن نے میرے نال جانا ہوں چی سبان اللہ کھو میرے گلائی بہے گیا اوہ ساکھیا میں دو تھی سیل کرنا تو میں ہون نہیں کر دیتا دو تھی زبیرے دیا ہوں میں تو اڑھے نال وہ دن دن ڈر گیا ہون میں آگے کرنا بھئی جن نے تخیدہ آتی دنیا جن میرے نال جانا ہے وہ بولے سبحان اللہ تے خیالہ خیالہ بے چلیئے ہونے ہی بندے آنکھیں چلیئے ہونے دینے ٹھیک ہے میرے مرشد فرما دنے بے بسم اللہ ٹھیک ہے 退ی شیں موسیقی 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 تلوار تھی حضور تھی قریب آکے لگا کر روار تھی آخ لگا ہے آج تھی قلعی ابو بکر بھی کول کوئی نہیں جملے نو زیانہ کریا جو عمر بھی کول کوئی نہیں عثمان غنیمی حیدر قرار بھی ابو درکی یار سجن بھیلی تھی کول ہی کوئی نہیں یہ کافران پتہ سے یہ سجن ہے یہ پتہ نہیں کیسا کافر جنوائی تک نہیں لگی سمجھ گئے بھی سجن ہی نہیں میرے نبی فرمایا میں مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں دل مصطفیٰ کا جاگتہ ہوتا ہے اکھا نبی دیاں بندنے تا دل مصطفیٰ دا جاگتہ ہوتا ہے اچھا جی یہ سمجھا ستن ایسا کہا کہ ایک کل ہے انہوں کی پتہ سی اے دے نال توانو دے گرہ بھی یاد ہو گیا انہوں کی پتہ اچھا انت دلوار پڑھ کے لہر آ کے کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہوں آج میرے کلوں توانو کون بچائے گا انہیں کرنا سی دلوار دا بار ایدرو حضور دے مازاگ دے نین کل اللہ کرے حضور دے مازاگ دے نین کھل لے انت نظر ایدر ہو گئی دے بیڑا پار ہو جائے گا حضور دے مازاگ دے نین پیٹے اللہ محمد شفیق مجھے دیسے انچے تو کھل لے نا تے کیس اکھی ہے یہ اسا کہا جی توانو اچھ میرے کل کون بچائے گا تو ہی اے گئی کلے ہو وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَرْمَایا وہ ہی بچائیں گا جڑا پیلوں بچائیں دا رہے انہیں کرنا سی دلوار دا بار بگا صاحب ایدرو چل گیا مصطفیٰ دے نینہ دا بار اوہ پھر مارن جو گے نہیں رہ دے اوہ جڑے بیٹھنے تیرے قدمہ وچے اوہ پھر غیرہ جو گے نہیں رہ دے جس ویلے میرے مصطفیٰ فرمیا میں نوی ہوئی بچائیں گا جڑا پیلوں بچال دا رہے آئے اوہ دیتے کب کبھی تاری ہو گئی اوہ پیلوں ڈگی یہ تلوار پھر اے آپ بھی تھل لے ہی جا پہے آئے میرے نبی نے پھڑ لے ہی تلوار میرے نبی ہوگے ہو دے سینے تے سوار حضور نے کی تے ہو دے تے سوال فرمیا کارا ہون میں تیرے تیوار میرے نبی نے انجھ کر کے اٹھائی یہ تلوار اوہ کہہ لگا سونے آہ میں نو پتہ اے دوسری بدلے لین نہیں آئے دوسری تے ماریا نوی سینے لان آئے حضور فرمیا کی چالنا آئے سمنے رو دو ہو گئے کون دلا دیا جانے اوہ مچھے ویڑے اتھگی چیجے اہڑے اتھگی چیجے مہانے چودہ طبقے دلے دے اے درے آسا تمبوں با انگلے تانے اوہ تیم تیم دیوے میرا مرشد پاکو جڑا دل دی رمضے پچھانے اوہ شالا دیوے میرا مرشد پاکو جڑا دل دی رمضے پچھانے اوہ پاکو جڑا نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری علماء اہل سنن تاجدار ختم نبو نعرہ حیدری علماء شروع علماء شروع علماء شروع علماء بنایا اوہ بھی نہیں پورا بنایا گولتے علماء باقی کلیانتے علماء باقی قاف اللہ غروب تکبر تو محفوظ فرمائے صدقہ بنے استاداندہ محفوظ فرمائے قاف پوری رات تکریر کر سکنا اللہ جیسے کہ دا مطلب اٹھ نو کہیں تھے قاف دلِ مصطفیٰ دی قسم مولا کیوں قسم فرمائی ہے فرمائے اس واسے کہ دلِ مصطفیٰ تری دے تری پارے نازل ہوئے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَا جَبَلِلَّا رَائِتَهُ خَوَشِعَمْ مُتَسَتِّعَمْ فرمائے اگر یہی قرآن پاڑوں پہ نازل ہندہ اس کے روبر دب دبے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہوتے رب العالمین پھر نبی کا دل ماذا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہوا فرمائے قرآن بھی نور ہے دیرِ مصطفیٰ بھی نور قرآن بھی نور مصطفیٰ دا جلوی نور اللہ اکبر قاف احروف مقتعات جو ایک حرف ہیں جبریل ہے میں ہی آئے وہی لے کے بخاری شریف لے آؤ میں جڑی مردی مقتبے دی لے آؤ میں کٹ کے دینا آکے جبریل نے کہاڑا چونے ہو پڑو میرے نبی فرمائے ماں آنا بھی قاری میں قاری نہیں میں نہیں دیوانڈ کرنی ماں آنا بھی قاری فرمائے میں پڑھنے والا نہیں میں تو پڑھانے والا ہوں ساتھے لفظیں پچھو جبریل نے حضور ماریا جبھا فقط تو آنی حضور فرمائے نے پکڑ کے انہیں مینو انج دبایا سمہ ارسال آنی حضور فرمائے نے پھر انہیں مینو چھڑیا پھر کہنے دیوانڈ کرنے والا پڑو حضور فرمائے ماں آنا بھی قاری فرمائے میں پڑھن نہیں آئے میں آتی ان پڑھانو پڑھانا ہے ان پڑھانو تیسری واری پھر جبریل نے کہا سونے ہو پڑھو حضور فرمائے ماں آنا بھی قاری فرمائے میں پڑھن نہیں آئے میں ان پڑھانو پڑھانا ہے جبریل نے سونے ہو بسم ربک اللذی خلق نہیں پڑھنا تھے سونے ہو رب دے نام نہ لی پڑھو اللہ دے نام نہ لی پڑھ سونے ہو پڑھو حلامہ نعیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھے جبریل آیا تھا حضور نے فرمائے علم تو کاف ہا علم تو ہا یا علم تو یا عین سواد حضور فرمائے علم تو عین سواد میں کاف نو بھی جاننا ہا نو بھی جاننا یا نو بھی جاننا عین نو بھی جاننا سواد نو بھی جاننا اے سونے ہو میں نہیں جاندہ میں بیچے لیاونا لہ وہی رسال کرنے تھے میں نو ہی نہیں پتا فرمایا میں جانا اللہ اکبر جڑی شاہ نو جبریل بھی نہیں جاننا بندیوں نے نہیں جی جبریل وہی لے کے آتا رہا اسی لئے تو جو جبریل آکے بتاتا رہا وہ وہی خفی ہے وہی جلی ہو جیسے جیسے وہ بتاتا رہا ویسے ویسے ہی نا حضور کریم علیہ السلام بیان فرماتے رہے میں کہہ دا مطلب کی یہ مطلب ہے جو جبریل نے دس ہے او حضور نو پتا ہے کہ میں ہے چلو میرا دل کردہ ہے میں کسے بابے کو لپوچھلا جڑے اندرے بابے شاہی کوئی نہیں کونہ نوی پتا لگ جب بابے بڑی ہیں شاہی ماں ہوں دیں اور یقین فرماؤئے تھا اپنا بابا اسیال شریف تھا مریض ہو گیا اور یقین فرماؤئے اور ہائے ہائے علامہ منید رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے لکھیا کہ ستر ہزار فرشتہ ایک خوشبو آئی وہ خوشبو سنگ سنگ کے دیتنے لطف چائے کہ احمد ہوشی ہوگا جو دونوں نے ہوشا انہیں اکنے آکھیا پتہ ہی خوشبو کتھوں پر یہ ہوں دے کو اندر لے میں نے تو نہیں پتا دوسرے آکھیا تیسرے نو تینوں پتہ ہے خوشبو کتھوں آ رہی ہے وہاں کہا نہیں میں نے تو نہیں پتا تیسرے نو چاو تینوں تو پھر ستر ہزار فرشتہ ایک دو جنوں تے سارے کہلے وہی اہمی آپ پس بیٹ پہ کر دے آ لین دے سادہ نو پوچھنے ہی لینا پاچھا جی قبلہ جدوں اسی درد نظامی پڑھ دے سم انہیں بھی طالب علمیہ احمدہ جنہوں نے بھی کک نہیں بس کسے بابیدی دعائے اسی کی کرنا کہ اگوں سبقی یاد کر کے جانا ایچھے مڑے مڑے نہیں سلیخ لینے سوال کرنا کیوں کہ استادہ انہوں پسائیے مجھے ڈبا سے جو بھی استادہ ہی اندھے ہاں وہاں کوشش کرنے کہ کوششن کریں گے ہاں پہ ہی پھنس جانے گے ہاں سے شروع ہاتھ تو کر کے جانی تیاری پھر استادہ نے اس تو بھی براہ لے براگل نہ کرنیا پھر اسا کہنا نہیں بھائی یہ کتابی علم ہو رہے تے اببابی علم ہو رہے اچھا جی اچھا اپنے دنوں پساندی کوشش کرنی پر استاد تھے پھر استاد ان دن جدو جبریل آئے نا یہ فریشتے کٹھے ہو گیا خلانکہ استاد جی تسی پروفیسر ہو تے سانو ذرا فیس تے کرے جو انہاں ہے گل کرو انہاں ہے گل لے بھائی کہ سانو خوشبو آئی تے سارے ہزی مدوش ہو گئی ہیں تے مونوش آئی یہ تے دستو خوشبو کتھوں آ رہی ہے جبریل کے اندے نے یہ تے میں نومی نہیں لہم ہونا کہ تُو تھی ساڑے استاد ہو اکھیا تو آٹا استاد میں ہم آکھ ہوتے میں اپنے استادہ کو لنا ہو کے یہاں جی ہو کتے ورمائے مدینے جانا پیڑا ہے اللہ اکبر ہون جبریلی امی میرے مصوادی بارگوے چایا کہ کندرے واللیل یا دلپا والے آ مازاق دینے نوالے آ وطغہ دے چھرے والے آ حامیم دے کھڑلا والے آ مابو پا خوشبو آ رہی ہے حضور نے فرمایا چل گلو ٹھپیا ریل دے جبریل کندرے سوڑیا میرے شگردانے میرے کل کوئسن کیتے میں جا کے انسر بیال کر لے حضور فرمایا جبریل اگر تو محبت ظہار کرنا ہے گلو پات قرار کرنا ہے تو میں دس لیلہ اے جبریل ایک میرا اونٹا والا یار جنہیں کھرل دے ٹپیا تھے میری معافت ویچ حوکہ پر آئے اس حوکہ دی خوشبو فرشاہتے بھی آ رہی ہے ارشاہتے بھی جا ہائے 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 اے آشک دی عشق دی خوشبو ہو گئے میں نے میرے بھائیاں کو حکم کر دیتا ہے میں پلٹا لے رہے ہیں لیے تھا میرا دل تھی میں مزید قرآن پڑھا آشک جڑے نا وہ اپنے عشق تو پہچانے ہیں جاندہ ہیں میں کھاں مسال دیتا ہرتے ساڑھے بزرک تشریف فرما انہیں جڑے امامہ بنے ہیں ان جو میں امامہ بنے ہیں کہہ دے ہیں کہ یہاں تھے بندے ہیں خلقے اوہ میں ایک دن جی سفید امامہ بنے ہیں میں نام ہی لے لینا جی خیال کوٹ دے چشتی صاحب اوہ جناب غلفان دے منواند نے آج دے ساڑھے پیران دی چلے کی نظر پہی آن دی نصیر الدین شاہ صاحب یہ دا مطلب ہے آشک دا جڑا عشق ہے نا انہوں نے نمائن کر دین دے تے چڑھ دی عمر ہوئے باپ فوت ہو گیا ہوئے چاچے نے پالے ہوئے کروں بیٹی دا رشتہ دیتا ہوئے کلی چاچے نے دیتی ہوئے انہیں دے بھی چاچے اندھی چاچے نے دیتی ہوئے کروں بیٹی دا رشتہ دیتا ہوئے بکریوں دا ریوڑ تھی بلا دیتا ہوئے تو ان وہاں گھے ہوئے لے کلی جلی تیری بکریوں دھ ریوڑ تیرا جیڑا دوچ دھومیںوں بھی تیرا تو لین ان چرایا کرتے اپنا گزارہ کریا کرتے میں وہ برانہ نام نہیں لئینا ہوں نہ دا ای جڑا سی نچڑ دی جوانی سولہ سترہ سال دی عمر پھر ٹڑدا ٹڑدا بکریاں چران لے گیا اینجی کر کے نا تمہنے پتہ ہے بکریاں چران نہ لے کلے کو سوٹی بھی ہوں دی اینجی کر کے نا تے علامہ قلیم علاوان صاحب انہیں نا اکھاں بند کی تھی ہیں کہ بکریاں اپنے آرے لگ لیا انہیں نا اکھاں بند کی تھی ہیں سکون لے انواز تے سالے آتے کوئی سونی خوشبو آئی وہ جو تو اندر گئی ہے آنکھ کھول گئی اینجی بکھیا ایک سونی ٹورالہ لگا آنڈا وہ قریب آنڈے 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 نیمی پاکٹ تو رپیہ آتے اے جو تو آئے تھے آنڈے 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 آنڈا سونا چران بکھیا جان دیا مہرین بوبت والی کانڈ بکھی کو نوجوان کہن لنگا میں نو مصطفانا پیاری ہو گیا پھر بڑے بلے کی انہیں کرنا صویرے صویرے بکریاں کڑ لینے ہیں انتظار اس کے کیتے میرے جان تو پہلے پہلے سونا گزر ہی نہ جائے ایک دن نا چاچا کہا لگا بڑا مینتی نہیں ہو گیا تو وہ ساکھا کی وہ ساکھا صویرے صویرے بکریاں لے گئے ٹور پہی نہ ہو سا دلے چاکھا تینوں کی پتا ہوئے ہاتھ کار لے اندھے دلی جار اے ان آرے ہیں جی تینے بکریاں لے گئے جدو بکریاں ہاں کہا تسی ویچرو تسی چارہ کھاؤ ان یودر نظر جمالی جتنوں سرکار آرہوں دے سن ان حضور پھر آئے نے تین نظرہ زمین والنے میری سرکار کے میں آرہے نے ایک ماہ کے مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبر ایک ماہ کے مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبر ایک ماہ کے مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبر دکھلا کے پھبر وہ سنا کے سخن مردید لیا سب تن ملدھا ہے لمبی کرنا کراں اے حضور مکہ چھڑ کے مدینے کے دے توانو پتا ہے طالب مطلوب نو ملدہ روے محب محبوب نو ملدہ روے شکرد استاد نو ملدہ روے مرید پیر نو ملدہ روے بیٹا باپ نو ملدہ روے آشک ماشوک نو ملدہ روے سیابی رسول نو ملدہ روے جو تو مکہ چھڑ کے حضور مدینے گئے نا مارا ہونا شروع یہ آشک دی جو تو ماشوک گئے تھے مارا ہوئے آج جیسے آشک پائے گئے وہ موبائل میں ماشوک آئے تھے مارے ہو جائے اللہ رب بولیز سانو لغویات و محفوظ فرمائی اے حضور چلے گئے مدینے اے دن با دن مارا تھے چاچا کہنے گا ہو کترا کیڑا تی نو مرض لاحق ہو گیا تو مارا ہی ہوئی جان چاچا کہنے لگا چاچا اگر نراز نہیں ہوئے تھے میں دس دین چاچا کہنے لگا یبداللہ بول کہنے لگا چاچا میں مصطفاد یا ذلفان دشدہ ہی ہو گیا نبی دے آشک نو چاچے نی تھپڑ مارے آو او دے مو تے جدو تمہ چا وجہ تھے آشن لگ پیا روڑ ما شوک دیا جو چا جدو رویا چاچا کہنے لگا ایک تھپڑ بجیت رو پیا اے دل تے ہوت رکھے میری گل سنے آجے آکھیا چاچا تمہ چے دے درد دیو جاتو نہیں رویا رویا اے سواستے آ کاشک دیا جو میرا ویبا پلدا میں دیویں چھلدا مصطفان الپی آر کر لیں دا میں نو اپنے بابے دی آدھا گئی ہے میں نو میرے بابے نے بڑھنیا دو آو مانگ مانگ کے میری ماں دس دیے لے آئے او یارو او نو پوچھو جن دے کل پتران جیسا مٹھو میوا کوئی نہیں آج دی تکریڑ دے پیغامے جنو یا لانے کا پتر دیتا ہے دو دیتے نیا چار یا سات پتر دیتے لے او یارو ایک پتر مصطفان دے نا میلا دے او نو دوا مانگ مانگ کے پتر لیں دے لے ایک پتر ہو جائے بندہ پھر دوا مانگ دائے میرے ماؤلا دوسرا پتر وید دے سنیند سجکا جوڑی سلامت ہو جائے جنو یا لانے کا پتر کوئی نہیں پچھو جن دے لب کیے ڈاڈی 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 سیانے اے میوہ نبی آمی منگیا اے میوہ نبی آمی منگیا اے تکارے کارے اوزرے بہا لے اب دلہ کے اندھنے روئے سوا سے آ کہا شک دی آج میرا بہا پھلا جننے دوا مانگ مانگ کے میں نو لے آئے چاچا تو میں نو مار آئے میں نو اپنے باپ دی یاد آگئی میں نو اپنے باپ دی یاد آگئی حضرات دیوکار اوہ نو پچھو جڑا یتیم آگئی آئے یار واج کل شادیاں بڑی آئی اے میرے نبی دے غلام چھے پڑ دا جوان ہوئے اے لادا بڑی آئی ہوئے سواری تو سوار رون لگے تیرو پہند آئے یار سجن بیلی کہند نے رویا کیوں کہند کی دسا آج میں لادا بڑی آئی ہوئے میرے دل وچ خیال آگئی آئے کاش آج کدی میرا بہا پھلا آج ویک کہند پترا لادا بڑ کے بڑا سونا پیان لگنا ہے میں نو میرے باپیں دیا دائی ہے میں نو اپنے باپ دیا دائی ہے کچھو یوں نو جے دے سر دیوں دا باپ کوئی نہیں میں نو اپنے باپ باپ مرے سیرو ننگا خو میں اتویر مرے کھڑے کھڑے خالے ماما مرنے محمد بیکشاہ اتو کون کرے رکھوا لی چاچے نے مارے آئے پتر کھے لگا بھتی جا کھے لگا چاچا مارے میں نو اپنے باپ دیا دنے رولا دیتا پوچھو یوں نو جے دا یہ تیم ہو گیا چاچے نے آکھیں اگر نبیدہ نا لے لائیں کھلی میں دیتی واپس دے دے جھلی میں دیتی واپس دے دے اے جڑا لباس پہے ایویں میرے واپس دے دے بیکریاں درے وڑ میرے واپس دے دے حدی سب جڑے ویلے حرشیں لے لائیں اے لکے جال او نے آکھیں ٹور چلائے اے جڑے کھپڑے پائے نہیں ایویں میرے نے آجک نالے کھپڑے اتار لے آئے نالے بابے دیا دے بچھرو رے آئے جدہ پر ہنائیو ہو کے ٹورے آئے تیا جوی توانو پتہ بابا بھی ہو جائے بندہ پوڑا بھی ہو جائے تھوڑا لگے او دو ویکنڈ ہوئے نی میری امہ اے جدہ پر ہنائیو ہوئے ماں دے دروازے تے جارے آئے دس چک دیتی اندروا آوازے ہی قول امہ دروازہ کھول میں تیرا یتیم وہ تر بدلہ یا یا واہ ماں لگی یہ دروازہ کھول اکھے یا یمی دروازہ نہ کھول آجے میں برہنا نبی دے آشک دی مانے اے جوتوں دی کپڑا سٹے انہیں ٹوٹے کی تے دو ایک یوں تے لے لیا ایک تھلے بل لیا تے مدینے والا مو کر لیا اکھے یا پتر ایک یوں حل بنایا اکھے یا نی امم جدا باب نا یوں لوگ یوں لوگ یوں اگھے یا این یوں ایک یوں اہا موسیقی 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 کیسے نے اکھیں میرا یار چلا گیا پر یارو عبداللہ کے اندنے میں نوباہ اپنی یاد نے رولا حدث آئے میں چلتا چلتا جدہ مدینے گیا او جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گیا میرے نبی نے فرمایا عبداللہ یک کے آجا عبداللہ کے اندنے میں تھی سمجھے میں سڑکار نود سے یہی نہیں کہ میں توڑے نل پیار کرنا کہیں دن میں گردنوں موڑ کر کے سر نیمہ کر لیا عبداللہ یک کے آجا کہیں دن میں سر نوہ اور نیچہ کر لیا تیتنی واری سڑکار نے فرمایا عبداللہ یک کے آجا اے تو خملہ والے یا میں مصطفیٰہ تینوں بھولا رہا عبداللہ کے اندنے میں اٹھے یا سرکار نے کر کے اپنے دستے رحمت پھیلا لے حضور نے مینا سینے دن حال لیا میں روئی جا رہا حضور فرمایا غلامہ کیوں رونا ہے کلمہ پڑھ کے میرا غلام بھی ہو گیا ہے وکر آیا علیکم القفر والفوسوق والعسیان اولائی کھا ہوں مر آشدان کوپر بھی چنین کل گے روشنو ہدایت دہ پیکر بھی بڑ گیا ہے رونا کیوں ہے کہیں دے خملی والے آ یہ تیمانو لوگ چھوڑے مار دے لے خملی والے آ چاچے نے بڑا مارے آئے چاچے نے تمہ چے مارے لے چاچے نے کھلی وی لے 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 جن لی وی لے 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 فرمایا چپ کر جا جن کوئی سینے نال نالاوے انہوں میں مصطفیٰ سینے لانا گیا حضرات محترم حضور دی غلامی ویچ آئے تلاک پہ حضور کو القرآن پڑھن تو انہوں پتہ ہے بندہ نما نما قرآن پڑھن لگے نا تے پھر اچھی اچھی پڑھ دے تے اے ریالیٹی عرض کرن لگا جو تو بندہ قرآن پڑھے تے سانو چلو عادت سمجھل ہو کہ عادت پہی ہے لیکن ہور بھی کوئی پڑھ دا ہوئے تے جبرن نہیں مصرور انہیں ہلنا شروع ہو جائے گا مطلب ہے وہ قرآن بھی افلا کیے تے روح بھی افلا کیے جو تو ضاؤ کا ہوند ہے تے پھر انہیں حرکت کر دے تے اے جو تو قرآن سکھیا نا سرکار کولوں ایک دن اچھی اچھی پہ قرآن پڑھن تے نمازی نماز پہ پڑھ دے تے عمر فروغ بڑے جلالی میرے نبی دے سیابی فرما لگے عبداللہ جی عمر فرمایا اہستہ قرآن پڑھ تے نہیں پتا نمازی نماز پڑھ رہے ہیں میرے نبی نے حجر دا پردہ اٹھایا نا تے فرمایا عمر جملے دی نذاکتوں نے سمجھا جی عمر جی آقا فرمایا انہوں نہ چڑکیا کر حضور کیوں جی فرمایا بیندہ نہیں ہے تے میرا درویش جی آئی آرے علامہ محمدی قبال نے کسی کون کہتا ہے کہ دنیا کا سکندر اچھا ارے میں تو کہتا ہوں محمد کا قلندر اچھا تے ایک دن حضور فرما دے تو میرے واسے تنمان دھندی بازی لاکھ ہیں یا منگ نہیں مصطفیٰ کو لوں اے نہیں حضور فرمایا کہ صرف اللہ سے مانگو فرمایا مانگ کی مانگنے کہ اندہ سونے ہو تسی دعا کرو اللہ میں شادت دی موت ہی دے دے حضور نے ہاتھیں جو اٹھائے عرض کی تھی مولا اے میرے کل دعا کروارے ہیں کہ تُو مالکہ انہوں شادت دی موت دے ویں تے مولکہ انہوں نہ کفر دی تلوار کلو ذرا نہ بچا کے ہی رکھیں یہ رون لاکھ پہ سونے ہو میں تے شادت دی موت بیاں مانگنا تے تُو کیوں بھی چھوڑا طلب کرنے میرے نبی دے دیوانیوں آخری جڑے میرے جملے نہیں دے پوری تقریر دا نہ چوڑے کوئی بندہ ضائع نہ کرے اور مت کوئی بندہ سمجھے جو بندہ مال نال امیر ہوں دے جڑا بندہ امیر ہے نا وہ قرآن پڑھ کے امیر ہوں دے میری سرکار نے تے تو تک فرمایا حدیث پوری نہیں پڑھ دا حضور فرمایا جڑا بندہ دو آئیتہ پڑھ لے تے حفظ کر لے تے یاد کر لے وہ غریب نہیں تے صحابی نے یا کیسے سنے ہو میرا ویہا کروا دے ہو تُس ہی یا کیسے دعا ہیتاں پڑھن والا غریب نہیں انتہا تھے میں تھے تو اڈے کلو چار صورتہ یاد کر لیں انتے میں نوہ حفظو دس ہو جڑا چار صورتہ یاد کرے ہو امیر ہے تے جڑا تری دے تری سپارے یاد کرے ہو کنہ کو امیر ہوئے گا کنہ کو امیر ہوئے گا اے مینہ بے کہا دیکھو فول بینر گھڑی تے بھی کنہ اسے دیگر اسکولز بچ جا رہے ہیں اے جتھے مرضی جان لیکن خدا دی قسمیں جڑا صورتہ ملک پڑھ دا پڑھ دا زاؤکنالقبر ایٹور جو قبر بچ بھی جا کے صورتہ ملک دی تلاوت کر دا ہوں دا ہے حضور کو نے قرآن پڑھے سرکار فرمایا مرکو کی منگنا حضور شاہدت دی موت تے حضور تو سی دیا کہ کعفر دی تلوار کو لو بچا کے رکھی میری سرکار فرمایا ہاں میں اے ہی کہہ رہے ہیں لیکن جدو تے ایک غزوے تے جا رہے ہیں تے راوے چینائی سے آبی ہو گئے بیمار تے اینج نا اٹھا اٹھا کے نا سر ویکھن کی تو مصطفیٰ دا چی رہا نظر آوے تے روح نکل دی ہوئے تے حضور دل دی دلیل پڑی تے قریب آئے سر پکڑ کے سرکار نے اپنی گودھے چرک کیا تے اینج ہونگلان دے نا میری سرکار نے خودے بالا میں چھنگی فرمای تے فرمایا ہونو مانگ کی مانگنا کہلنگا سونیوں جنہوں مرن لگیاں چولیوی تو اڈی لب جائے انہوں ہور کی چاہی دے جنہوں مرن لگیاں گودھی تو اڈی مل جی انہوں ہور کی چاہی دے اور میں دس سو جڑا سرکار دی یاد لیا کے قبر ویچ جائے والا قبر تو ڈر دے بولو لیا چلنا بہو دی نگری درے تے یو کہ جڑا قرآن نل تے موپدہ دعویٰ کردہ ہے لیکن صحبے قرآن نل نہ پیار کردہ ہوگئے اسی تے قرآن نل بھی موپد کرنے آتے صحبے قرآن نل بھی پیار کرنے آتے میرے مرشد فرمایا پاتا دامنہ ہویا پرانا کہ چرک سیوے درے دی دل دا مغرم کوئی نہ ملے یا جو ملے یا سو غرید ہو بینا مرشد لبینا ہی کچی رمز اندر دی ہو چل پاہو ہو ہو تھے چلی یہ جتھو خلقت در دی ہو 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 الحمدللہ ہڈے بچیاں نے مکمل قرآن پاک نل حفظ کیتا میں ترجمہ نہیں کر دے کہ باردہ الحافظ کل جاہیلی لیکن میں اے ریکویسٹ ضرور کرانگا انہیں حفظ کر لیا تیہونے نلو کسے قبلہ اگے ہارے تکبیر اگے تشکیف سے استاذ العلاماء حضرت علامہ مولانا صوفی محمد عبدالعنی صاحب دامر برکات ملالیہ تشکیف لیائے مرحبات جیان یا نکوش شامدید بسمی تو ضرور بزرور ایک قرآن نے نہ پڑے ایک قرآن دے معانیوں مطالب انشاءاللہ پڑنگے تکیسے بزرگ کل بیک ہے جیڑا بیدہ اوڑ کسے بابے دے قرآن پڑے وہ گمراہ ہو جند ہے تکیسے بزرگ کل بوے تکیسے بابے وہ دیکنو قرآن پاک پڑے حدیث پڑے وہ پھر راہ ہدایت ہدایت کمزن و جند ہے اور میں نہایت ادب نرز کرا جناب سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو آپ دے یام قریب قریب نہیں نگر نگر گلی گلی آپ دے بھی حوالے نل محافل دے انتظام کرو چونکہ میرے نبی دا یار ہے یار یار اندر پاڑن دین میرے مصطفیان ابو بکر نواقی یا ابا بکر لم یعرف حقیقت غیر رب یو کما قول نبی فرمائے ابو بکر میری حقیقت کو محمد کے علاوہ اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرا خدا ہی میری حقیقت نو جانتا مکی یار بے مثال معبوب دنال جن نے جران نبایا فرچائید ہے نا اسی میری ہوتا ذکر کری جی کچھ نہ ہوئے تھے اپنے کرام بیٹھ کے اس من سے جیڑا اگلا من تھا ابو بکر صدیق پاک دی حسٹری نو جیڑا علیدہ غلام ہوئے ہیں کس طرح انہا وفاداری کی تھی ابو بکر کو لوں عمر پاک کو اور عثمان پاک کو فیض وہ ہی لے سکت دی جیڑا علیدہ غلام ہوئے اگلی گل لے علی پاک دی نام دی عرف تین عائن لام یا جیڑا تین نو نام مان سکت علی نو مان سکت صحیح نہیں تو میں تو فرمان کنانا مولا کائنات دا مولا کائنات فرمان جیدے دل میرا بغض ہوئے قرآن کھول لے قرآن اپنے معانی ومطالب پردہ پالے گا اصل معانی ومطالب انو نظر رہنگ جیدے سینے دل ہوئے دل ویچ علی المرتضی دا پیار ہوئے علی پاک دے بھی نوکر جینا دے پچھے علی نے نماز پڑی میں یقینا اس جگہ تے غالبا افضی کلاس بھی اور مال ہوں افضی کلاس الحمدللہ موجود تو میں تو انہوں ارز کی تا سی کام ایک پتر ایک بیٹی مصطفہ دے نام لاغ کیڑا بندہ جڑا اللہ میں اولاد دیتی جن نہیں دیتی نیت کر لے مال دے پتر ایک پتر کم نبید نام لاغ ہاتھ بلند کر میرے سمیت ماشاء اللہ اللہ سلام مت فرمائے تے بچے قرآن پڑھو چے جائے بندہ جی لیاو جنب والا آکے تین تین پارے پڑھن تے جی سنے اگزیم قریب آگئے تو اللہ رب العزت انہ بچیاں کامیاب فرمائے بڑے اچھے خطیب نے ماشاء اللہ مرتضی سلطانی سائد اللہ پاک انہ بخت بلند فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا عنی الحمد للہ رب العالمين